بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل اور میں آپ کے لئے آج ایک ایسی خطرناک بیماری کی معلومات لے کر حاضر ہوں جو دور حاضر میں بہت ہی زیادہ ہے اس کا نام ہے یورک ایسڈ تو یورک ایسڈ کیا ہے یہ جسم میں پیدا ہونے والا وہ قدرتی فاضل مادہ ہے جو ایسے کھانوں کے حضم ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جن غزاؤں میں پیورین نامی مادہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان کو کھانے کے نتیجے میں ہماری جسم میں بھی پیورین پیدا ہو جاتا ہے ان کھانوں میں سرخ گوشت مچھلی اور دالیں شامل ہیں عام طور پر ہمارے گردے جورک ایسڈ کو جسم سے ختم کرتے ہیں اور یہ بزریہ پیشاب جسم سے خارج ہوتا ہے لیکن بعض غزائیں ایسی ہیں جن میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جورک ایسڈ جسم سے ختم ہونے کی بجائے جمع ہوتا رہتا ہے جب ہمارے جسم میں یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ جورک ایسڈ بڑھ رہا ہے نمبر ایک پیر کے انگوٹھوں میں سوجن اور دارد نمبر دو جوڑوں میں سوجن اور دارد نمبر تین پاؤں کی ایڑی میں سوجن اور دارد نمبر چار پاؤں کے پنجھے کے اوپر یا تلوے کے نیچے دارد نمبر پانچ گانٹھیں پڑھنا تو آئیے آج میں آپ کو جورک ایسڈ کو ختم کرنے اور اس سے بچنے کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں جورک ایسڈ کو جسم سے ختم کرنے کے لئے پانی کا استعمال زیادہ کریں دن میں تقریباً دس سے بارہ گلاس پانی نیم گرم پیئیں کیونکہ چائنہ کے ڈاکٹرز کی تحقیقات کے مطابق گرم پانی جورک ایسڈ جیسی بیماری سے نجات دلاتا ہے اور ہمارے مہدے کو بھی درست رکھتا ہے سبزیوں کے استعمال زیادہ کریں لیکن گوبی اور پالک سے پریز کریں کیونکہ گوبی اور پالک میں پیورین زیادہ ہوتا ہے سرخ گوشت اور دالوں سے بھی بچے جبکہ چاول بھی عبال کر کھائیں اور ایسے پھال استعمال کریں جو جورک ایسڈ میں مفید ہوں مثلاً کننو، سیب، ناشپاتی، آڑو وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا جوس بنا کر پیئیں مثلاً گاجر ہے، کھیرہ ہے، کریلہ ہے، ان کا جوس استعمال کریں لیکن یاد رکھیں کہ کریلہ کا جوس جو ہے وہ بہت گاڑا نہ ہو کریلہ کا جوس جو ہے وہ گاڑا نہ ہو پتلا رکھیں اور استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ کے مریض مشروب یعنی پینے والی چیزیں جو ہیں زیادہ استعمال کریں مثلاً پانی ہے، جوس ہے، دودھ ہے، لسی ہے اس کے علاوہ کیوا ہے یا جن پھلوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے وہ کھائیں تو اس سے آپ کے جسم سے یورک ایسڈ خارج ہوگی پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بادی چیزوں سے بچنا ہے اگر آپ بادی چیزوں سے بچیں گے ان ادایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یورک ایسڈ کنٹرول رہے گی اور بزریا پیش آپ جسم سے خارج ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ وڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پسند آنے پر لائک بھی کریں اور چینل کو سبکرائب کریں شکریہ